سپریم کورٹ نے پی بی چودہ میں دوبارہ گنتی اور ریٹرننگ افسران کے قلاف جانب داری کے الزامات کی پیپلز پارٹی کے امیدوار کی درخواست مسترد کر دی چیف جاسٹس کا عزی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیئے کہ فارم پینتالیس ہو یا سنتالیس ڈبے کھلنے کے بعد ان کی حیثیت نہیں رہتی ووٹنگ کے سامنے فارم پینتالیس کی کوئی اہمیت نہیں انتخابات میں سب سے اہم شواہد ووٹ ہوتے ہیں آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ نے پی بی چودہ میں دوبارہ گنتی اور ریٹرننگ افسران کے قلاف جانب داری کے الزامات کی پیپلز پارٹی کے امیدوار کی درخواست مسترد کر دی ہے چیف جاسٹس کا عزی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیئے کہ فارم پینتالیس ہو یا سنتالیس ڈبے کھلنے کے بعد ان کی حیثیت نہیں رہتی ووٹوں کے سامنے پینتالیس فارم کی کوئی اہمیت نہیں ہے انتخابات میں سب سے اہم شواہد ووٹ ہوتے ہیں سپریم کورٹ نے پی بی چودہ میں دوبارہ گنتی اور ریٹرننگ افسران کے قلاف جانب داری کے الزامات کی پیپلز پارٹی کے امیدوار کی درخواست مسترد کر دی ہے مزید جانیں گے وسیم ملک سے دیکھئے بلکل سپریم کورٹ پاکستان میں آج کے روز چیف جسس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں تین رکنی بینچ کے سامنے مقدمہ تھا بلکستان کے سبائی حلقہ پی بی چودہ نصیر آباد میں دوبارہ گنتی سے متعلق اور ریٹرنگ افسران کی مبینہ جانب داری کے الزامات کی درخواست سپریم کورٹ نے مسترد کر دی ہے اور عدالت میں پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار غلام رسول کی درخواست کو مسترد کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کے محمد خان کی کامیابی کو برقرار رکھا ہے چیف جسس قاضی فائز عیسیٰ نے اس حوالے سے ریمارکس دیئے کہ جب ایک مرتبہ بیلٹ باکس کھل جاتے ہیں تو اس کے بعد فارم پینتالیس اور سنتالیس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی ریکارڈ کے علاوہ انصاف لینا ہے تو اس کے لئے اوپر دیں تو اب عدالت نے جو بازابتہ طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار کی درخواست ہے وہ مسترد کر دی ٹھیک ہے بہت شکریہ آوسین اپ ڈیٹ کرنے کے لیے افسران کے قلاف جانب داری کے الزامات کی پیپلز پارٹی کے امیدوار کی درخواست مسترد کر دی چیف جسٹس کا عزی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیئے کہ فارم پینتالیس ہو یا سنتالیس ڈبے کھلنے کے بعد ان کی حیثیت نہیں رہتی ووٹنگ کے سامنے فارم پینتالیس کی کوئی اہمیت نہیں انتخابات میں سب سے اہم شواہد ووٹ ہوتے ہیں آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ نے پی بی چوہدہ میں دوبارہ گنتی اور افسران کے قلاف جانب داری کے الزامات کی پیپلز پارٹی کے امیدوار کی درخواست مسترد کر دی ہے چیف جسٹس کا عزی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیئے کہ فارم پینتالیس ہو یا سنتالیس ڈبے کھلنے کے بعد ان کی حیثیت نہیں رہتی ووٹوں کے سامنے پینتالیس فارم کی کوئی اہمیت نہیں ہے انتخابات میں سب سے اہم شواہد ووٹ ہوتے ہیں سپریم کورٹ نے پی بی چودہ میں دوبارہ گنتی اور ریٹرننگ افسران کے قلاف جانب داری کے الزامات کی پیپلز پارٹی کے امیدوار کی درخواست مسترد کر دی ہے مزید جانیں گے وسیم ملک سے جی وسیم دیکھئے بلکل سپریم کورٹوں پاکستان میں آج کے روز چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں تین رکنی بینچ کے سامنے مقدمہ تھا بولوستان کے صوبائی حلقہ پی بی چودہ نصیر آباد میں دوبارہ گنتی سے متعلق اور ریٹرننگ افسران کی مبینہ جانب داری کے الزامات کی درخواست سپریم کورٹ نے مسترد کر دی ہے اور عدالت نے پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار غلام رسول کی درخواست کو مسترد کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کے محمد خان کی کامیابی کو برقرار رکھا ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس حوالے سے ریمارکس دیئے کہ جب ایک مرتبہ بیلٹ باکس کھل جاتے ہیں تو اس کے بعد فام 45 اور 47 کی کوئی حیثیت نہیں رہتی ریکارڈ کے علاوہ انصاف لینا ہے تو اس کے لئے اوپر سے ہیں تو اب عدالت نے جو بازابطہ طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار کی درخواست ہے وہ مسترد کر دی ٹھیک ہے بہت شکریہ آوازین اپ ڈیٹ کرنے کے لیے